ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں جب اوپنی سرمنی ہوتی نا اوپنی سرمنی اوفیس کی تو قرآن شریف پڑھنے کا جب گھر کا استطاع ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا جب کوئی مر گیا تو قرآن خانی کرتے ہیں تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خانی کے لئے اور لوگ کرتے ختم قرآن ختم قرآن ایک دو تین ختم قرآن کے رمضان میں تین بار چار بار دس بار الحمدللہ آپ کو ثواب ملیں گا انشاءاللہ ملیں گا لیکن اگر آپ رمضان میں دو بار ختم قرآن کرتے ہیں میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو وہ بہتر ہے کم از کم سمجھ میں درائیں گا آپ کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سرمنی میں قرآن کھانی ہو یا افتدہ ہو گھر کا تو قرآن کھانی ہو کوئی مر جاتا قرآن کھانی میں کوئی قرآن کے آت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتدہ کے لئے قرآن پڑھتے تھے اگر آپ کو قرآن پڑھنے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں بلا عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو یہ تو تیس کے بدلے سانٹ لوگ کو بلا ایک آدمی اگر ایک پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بلا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھانے لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوں گا انشاءاللہ کچھ چیز کے پر عمل تو کریں گے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے بی ایس سی کی ڈگری آپ فرنچ نہیں جانتے ہیں آپ کلاس اٹڈن کرتے ہیں کلاس اٹڈن کرتے ہیں ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے پریزنٹ بلدان حاضر ہے حاضر ہے تو پی لکھتا ہے پریزنٹ پی فور پریزنٹ انگلیش میں پریزنٹ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے ہیں پی ملتے ہیں آپ کو آپ خوش ہے جب ایگزامنیشن آتا ہے تو سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرنچ میں ملتا ہے آپ کو فرنچ نہیں آتی آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے لیکن ایگزامنیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے پی کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا آپ کچھ سوال نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لئے پاس کے لئے نہیں آپ ایگزامنیشن میں فیل ہو جائیں گے تو آپ صرف قرآن شیف عربی سے پڑھیں گے آپ کو پی ملیں گا لیکن وہ پی پاس کے لئے نہیں ہے پریزنٹ کے لئے موجود حاضر ہمیں غلط فیل میک ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے